بہت سواگت آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا بے ہو جبار خان نو نومبر دوہزار انڈیس احتیاس ایک دن جب سپریم کورٹ نے دیش کے سب سے ویوادت معاملے کا نہ صرف حل نکالا بلکہ آخری فاصلہ دے کر کے رام بندی نرمار کی بات کہی اور کینڈ سرکار کو ٹرسٹ گٹھن کرنے کے لیے نو فروری دوہزار بیس تک کا وقت دیا مگر تب سے لے کر کے اب تک کینڈ سرکار کی طرف سے خاموشی تھی آج صبح پردامتری نرند مودی نے پارلیمنٹ میں اس بات کا اعلان کیا کہ اب ٹرسٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ ٹرسٹ ہی پورل روپ سے کام کرے گا آزادانہ تھور پر مگر اس کے بعد میں سیاست بھی اپنے چرم پر آگئی ویپکشی پارٹیوں نے سوال اٹھایا ہے کہ صاحب دلی میں چناؤں کو محض دو دن بچے ہیں پولنگ کے دو دن پہلے اس قسم کا اعلان کر کے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈر کی سرکار راجنیتی کر رہی ہے اور اس کا سیاستی مالش لینے کی کوشش کر رہی ہے تو ادھر آج جیسے ہی یہ فیصلہ کینڈر کی طرف سے آیا اتر بردیش کی کیابنٹ نے بھی ایک پرستاو رکھا پاس کیا کہ جو پانچ اکڑ زمین مسجد کے لیے دی جانی تھی اس کے لیے بھی چودہ سے اٹھارہ کلومیٹر اس چودہ کوشی پرکرمہ کے دور ایک جگہ میں پانچ اکڑ زمین کے لیے آج منظوری مل گئی یعنی مسجد کے لیے بھی جگہ دے جاری ہے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں سیاسی گلیاروں میں سردی کی اس موسم میں سیاسی پارہ اوفان پر ہے اسی پر ہم چرچہ کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے مگر اس سے پہلے آئے نگا اس ریپورٹ پر ایک سوائیت ترسٹ تو اب رام مندر کو لے کر پوچھے جا رہے اس آخری سوال کا بھی جواب مل گیا سنسد میں خود پردھان منتری موڈی نے رام مندر سے جڑے ٹرسٹ کا اعلان کیا رام کے دھرتی پر اب رام کا گھر زیادہ دور نہیں چالیس دنوں کے سنوائی کے بعد آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیند سرکار نے ٹرسٹ کا گٹھن کر دیا سپریم کورٹ کے آدیشوں کے انوصار ایک سوائیت ترسٹ سری رام جنب بھومی تیرت چھتر ترسٹ کا نام ہوگا سری رام جنب بھومی تیرت چھتر سری رام جنب بھومی تیرت چھتر کا گٹھن کرنے کا پرستاؤ پاریت کیا گیا ہے یہ ٹرسٹ ایوڈھا میں بھگوان سری رام کی جنب کھلی پر بھگویا اور دیبیا سری رام مندر کے نرمان اور اس سے سمندر بشو پر نرنے لینے کے لیے پورا روپ سے سوطنطر ہوگا اس اعلان کے ساتھ ہی رام مندر کے راستے میں انتظار کا آخری پڑاو پار ہو چکا ہے اور رام کے نگری میں رام کے سب سے بڑے گھر کا آخری پلان تیار ہو چکا ہے پی ایم کے اعلان کے ساتھ ہی رام کے نام کی گونچ ہر زبان پر ہے پواستو میں اتر پردیش کے طرف سے ایک سب کامنا ہے بڑھائی اور یہ راجنیت سے اوپر ہے راجنیت سے اور پارٹی اور دل اور چھتر سے اوپر اٹھ کر جس پرکارین نینے دیش اور راشتہ اور گریب کے حیط میں ہوا ہے اور ایک اس کا سندیش بہت اچھا جائے گا اس لئے آدھرینی موڈی جی کو اتر پردیش کی جنتہ کی طرف سے ہم لوگ سب کامنا ہے دیتے ہیں اور بڑھائی دیتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آج دیش ہی نہیں دنیا کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو عزیز رام مندر کے لیے ٹرسٹ کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی گھماسان بھی شروع ہو گیا ویپکش ٹرسٹ کے اعلان کی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے او ایسی کی بانے تو اس کا اثر دلی کے چناؤں پر پڑے گا تو جواب میں بی جے پی نے ویپکش کے سوالوں کا جواب بھی دیا اب یہی تو ہے نا کہ دی موڈل کوڈ آف کنڈک کا سپریٹ بھی تو ماننا پڑے گا بی جے پی کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کہا یقینا پارلیمنٹ سوبرین ہے مو جب اب دلی کا چناؤں ہو رہا ہے آپ آٹھ تاریک کے بعد کر سکتے تھے پہلے ہو جاتا تو آپ کہتے پہلے کر دیا بعد میں ہو جاتا تو آپ کہتے آپ اور کچھ کرنے کے لیے کر دیا تو اس چیز کے اندر نا پڑا جائے تو اچھا سوال تو کئی ہیں لیکن سوالوں سے ہٹ کر آج سنسط کے اندر ایک بات تو صاف ہو گئی کہ رام کے شہر میں رام کے گھر کی راستے کا ایک اور روڑا اب ہٹ چکا ہے اور وہ دن بھی اب دور نہیں جب آیدھیا میں سریو کے کڈارے پرہو رام کے بھاو ماندر کا درشن ہوگا یورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اترہ کھڑ تو اب بھاو رام مندر کے نرمال کے لیے جس ٹرسٹ کو بنایا جانے کی ضرورت تھی اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے ہم چرچہ کی طرف چلے ہمارے سائی ہوگی ہمارے ساتھ میں اس وقت جو ہمارے خاص مہمار اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعریف کراؤں لیکن اس سے پہلے آئی آر نائن ٹی وی کی وہ سوال آپ کے ساتھ نے رکھتے ہیں اس کے اردگرد ہم اس چرچہ کو آگے لے جائیں گے رام مندر ٹرسٹ پر سوال اٹھانا کتنا جائز ہے اس کی ٹائمنگ کو لے کر کے جو آج اٹھائے جا رہا ہے ساتھے ساتھ میں کیا ٹرسٹ کا اعلان چناؤی فائدے کو دیکھ کر کے کیا کیا ہے کہ اندر کے سرکار کے اوپر اس بات کاروپ لگ رہا ہے کیا ٹرسٹ کو لے کر بھی اب راجنیتی ہوگی یا پھر دلی چناؤں پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے ساتھ اس وقت کئی سارے خاص مہمان اس سرچہ میں شامل ہو چکے ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں دینیش سنگھ جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں منوش تیواری جی ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا آپ کا بھی سواغت ہے سر تھوڑی دیر میں یتی چیتنا نند سر سوتی جی ہمارے ساتھ میں جڑیں گے ایچ ایس راور جی ہندو دھرم گروہ ہیں ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سواغت ہے آپ کا سر مولانا علی حیدر نقوی صاحب مسلم سکولر ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آپ کا سواغت ہے سر ساتھ میں ڈاکٹر سنیل کوشک صاحب ورش پترکار کے طور پر اب ایسے میں سیدھا سوال میرا مشروعات ڈاکٹر سنیل کوشک صاحب آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کے بھی آروپ لگ رہی ہے سوال اٹھائے جا رہے کہ موڈل کوڈ آف کانڈکٹ کو یہ توڑتا ہے ایناؤنسمنٹ چناؤ کے پولنگ کے ٹھیک دو دن پہلے اس بات کا ایناؤنسمنٹ کیا جانا کیسے دیکھا جائے اس کو میں اس کو نہیں مانتا چانتا وہ دہلی راج سے سمبندیت نہیں ہے دوسرا سنسا ستر چل رہا ہے یہ تو پھر بپچ کہہ گا کہ سنسا ستر میں جو گھوشنائے ہونی ہیں جو ستر میں باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی کئی نکی چناؤ کو کنڈکٹ کرے گا لیکن نہیں ہے سپرم کورڈ نے 9 فروری کا سمیں انگتیم تھا 3 مہینے 9 فروری کو پورے پون ہو رہے ہیں نشچت طور سے کین سرکار کا دیت بنتا ہے کہ اس پر کوئی کوئی ایکشن لیتی اور وہ آج لیا ہے پردھان منطری نے گھوشنہ کیا اس بات کو لے کر کے لیکن کین سرکار BJP سے سمبندیت سنگٹھن RSS اور ہندوبادی سنگٹھنوں کو نشچت روپ سے جو ٹرسٹ میں لوگ نام آئیں گے اس پر کس طریقے سے اپنا دھیرے رکھتے ہیں کس طریقے سے اپنا دھیرے کھوتے ہیں یہ سمیں بتائے گا مگر منوش تیواری جی اگر ٹرسٹ کا ہوا اعلان تو وپاکش ہو گیا پریشان یہ اس تھی کیوں ہے جب بار بھائی سب سے پہلے رام سب کے ہیں اور جو سپریم کورٹ کا عادیس ہے وہ سروچ نیالے بھارت کی سب سے سپریم سنستہ ہے نیالے اور اس کے جو نرنے اس نرنے کے پریپیکش میں جو لیا گیا ہے یہ سنست میں جو بیان آیا ہے سرکار کا کی ٹرسٹ کا گٹھن کرنا ہے یہ لادمی تھا اس کو گٹھن کرنا تھا گٹھن کرنے میں دیری ہوئی اس پر نشطی طرف سے پرسند تھا آج گٹھن کے لیے سرکار کی طرف سے یہ گھوشنا ہوئی اس کا ہم سواگت کرتے ہیں دیری تو تب ہوتی جب وہ ڈیڈلائن ختم ہو جاتی جب نو تاریخ نکل جاتی تب آپ کہتے کہ صاحب وقت نکل گیا کیا نہیں زبار بھائی ایسا ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہم بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے اور بھبے طریقے سے ہونا چاہیے دیر کیوں ہوئی وہ سرکار بتائے گی سرکار تو یہی کرے کہ دیر نہیں ہوئی ہے آپ نے ہی بولا وہ کہہ رہے کہ ہم نے سرکار کو سپریم کورٹ نے وقت دیا تھا اس وقت ٹائم فریم کے اندر ہم نے ناؤنسمنٹ کر دیا زبار بھائی میں نے کیا بولا ترسٹ کے گھٹن کی گھوشنا سرکار کے دوارہ جو کی گئی ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اور ہم یتھا سگر بھبیا رام مندر کے نرمان کی مانگ بھی سرکار سے کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سوال اس بات کے کیوں اٹھائے جارہے ہیں کہ دلی کے ویدان سبا چناؤ کے مدنظر اس بیش میں اس ڈیٹ کو پولنگ کے ٹھیک پہلے یہ اناؤنسمنٹ کیا جارہا اس کا فائدہ لینے کے لیے راجنیتک طور پر ووٹوں کی فصل کاٹنے کے لیے دیکھیں جببار بھائی یہ تو لازمی ہے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی ویدیت ہے اس چیز کی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی ہمیشہ دھرم کے اوپر رہی ہے دھرمادھاریت راجنیت وہ دھرم کو نشچت روپ سے راجنیت کا ہتھکنڈا بناتے ہیں ہمارے لیے دھرم راجنیت نہیں ہے رام سب کے ہیں سرومانی ہیں اور مندیر کا نرمان ہونا چاہیے اس کی ہم مانگ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا جو آدیس تھا اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا یہ شروعاتی دور سے اس کا اتحاس رہا ہے کہ رام کے نام پر یہ شروع سے 1949 جب بھی بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں آئی ہے چاہے اس کی ماتر سنستہ ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی ہو اس کا فائدہ لیتے آئی ہے تو یہ سب کو پتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی انت انت تک کوئی نہ کوئی ایسا ہتھکنڈا اپناتی ہے اس میں دھرم کو آڑ میں لے کر کے اس کا فائدہ اٹھایا ہے مجھے تو بڑی ہسی آ رہی ہے جب بھار بھائی منوج جی کی بات پر منوج جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ بیلم بے کیوں ہوں یہ کون پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں جن کی سرکار ہونے پر یہ لوگ سربوچ نیالے میں حلف نامہ دے کر یہ کہتے تھے کہ رام کالپنک ہیں جب سیتو سمدرم پریوجنا پر چرچا چل رہی تھی یہ لوگ سربوچ نیالے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یہ سب سیتو کالپنک ہیں رام کالپنک ہیں جتنی ساری باتیں ہیں سرب کالپنک ہیں رام کا کوئی استیتو نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں یہ وہ بات کرتے ہیں جو اس کے نقصے کو پھار دیتے ہیں وہ چرچہ کر رہے ہیں یہ اس پائٹی کے نیتا اور پروکتہ چرچہ کر رہے ہیں یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں جو سربوچ نیالے میں کہتے تھے اس کو آؤٹ ٹال دیا جائے وہ چرچہ کر رہے ہیں جو اس کو سات دسکوں سے جنہوں نے اس نیڑے کو لٹکا کر رہے ہیں مگر وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کم سے کم آج ان کو کہنے اناؤنسمنٹ کرنا وہ یہ سوال ان کو اس بات سے اعتراض ہے کہ آپ نے پولنگ کے دلی چناؤں کے ٹھیک پہلے آپ نے دھروی اکرڑ کے لیے اناؤنسمنٹ کیا ان کو تو سربوچ نیالے کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ تین مہینے نہیں پانچ مہینے بعد اس دیش میں چناؤں کا دیش ہے جب باروائی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چناؤں ہمیشہ چلتا رہتا ہے یہ کانگریز پارٹی ہے جو چناؤں کو دیکھ کر نیڑے لیتی تھیں کتیل کے دام کم گھٹائیں تیل کے دام کم بڑھائیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مہدی جی کی سرکار ہے جو کوئی بھی نیڑے چناؤں کو دیکھ کر نیڑے لیتی ہیں جب نیڑے لینا ہے تو ڈنکے کی چھوٹ پر لینا ہے اور یہ سارے ماملے آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو جو نیڑے مہدی جی کی سرکار کر رہی یہ سارے ان کے لٹکائے ہو مددے ہیں چاہے تین سو سترے ہو چاہے ترپل تلاک ہو چاہے رام مندر ہو مندر جی ہر چیز میں کیا اس طریقے سے سوال اٹھانا جائز ہے صحیح بات ہے کہ ہر دو مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے پر چناؤں تو کہنے کہنے چلتا رہتا ہے جب بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ جو ہیں مجھے لگتا ہے رام کا جو انہوں نے پیٹنٹ کروانے کی کوشش کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو بھی آج بھارت میں چاہے ہندو سنسطہ ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کے لوگ ہو سب نے سروچ نیالے کے سنیڑنا کا بخوبی سواگت کیا ہے اور ہم ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں میرے ساتھی کو یہ پتا ہوگا رام کے سمبند میں اور رام کے آدرسوں کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا کوئی بھی راجنیتک دل ہو یا کانگریس ہو ہم کانگریس کی طرف سے یہ بولنا چاہتے ہیں کہ 1949 سے لے کر کے ہمارا اتیاز رہ ہے کبھی بھی ہم نے شروعات بھی کی ہے رام کے پوجن سے لے کر کے اور رام مندر سوال یہ ہے کہ آج جب اناؤنسمنٹ کیا گیا اس پر راجنیتک بوٹ کے فسر کاٹنے کا آرک کیوں پارٹی میں رہوں گے جب سرکارت میں آپ کو جبار بھائی بتاتا یہ نہیں ہے اس میں پارٹی میں منوز بھائی دنیس دی آپ سن لیجے چرچہ لنبا ہے اور سنیے میں بتا رہا ہوں چرچہ لنبا ہے بہت زیادہ اگریسیب نہ ہوئیے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی جو بات ہے اس کو میں سمجھ رہا ہوں دیکھئے دلی کا چناؤ ہے اس سمجھ بھی آپ رام کی بات کر رہے تھے آپ نے اپی ڈیویڈ دیا تھا ایسی بات نہیں کر رہے تھے آپ نے سربوچ نیالے میں آپ کی پارٹی کی سرکار اپی ڈیویڈ دے کر رام کیا ستوٹ کو نکار آتا آپ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں بلنب ہو رہا ہے یہ آپ کی عادت ہے میری بات کو سنیے پہلے جبار بھائی نے میرے سے سواب کہ اس کا جواب تو آپ لیں گے نہیں بیچ میں انٹرپٹ کر کے میں نے آپ کو بولا دیکھیں رام جو ہیں وہ سب کے آدر سے میں آپ کو یہ بات اس لیے بتایا تھا کہ انہیس سو انچاس میں سب سے پہلے رام مندیر آندولن کی شروعات کانگریس نہیں کی تھی آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے اب آپ کہتے ہیں بار بار دیکھیں اس پر میں جانا نہیں چاہتا میں نے کیا بولا زبار بھائی کا جو پرسندہ اس پر میں نے زباب دیا کہ سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے اندر تھا یہ ڈیززن سپریم کورٹ نے اپنا وڑک دیا رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے اس پر ہم نے خوشی جائے کہ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں میرا سیم اتنا سا یہ پوائنٹ تھا اس پر جواب نہیں آسکا بھی سکتے ہیں کہ آج سوال کیوں آپ کے اندر کے سرکار پر اٹھا رہے ٹائمنگ کو لے کر کے دیکھیں نشت روپ سے کوئی دیکھیں آپ راجنیتک ہم راجنیتک دل ہیں ڈلی کا چناؤ ہو رہا ہے نشت روپ سے ہر کسی راجنیتک دل کو یا اس کو اپتی ہونی چاہیے کہ بھائی چناؤ کے مہج دو دن پہلے اس کی گھوشنا کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا یہ دو دن بعد پھر بھی پھر بھی سنیے پھر بھی ہم نے کہا ہے کہ رام مندر کے نرمان کے سممند میں جو نیاز کے گھن کی بات ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں نشت روپ سے اور ہم مانگ کرتے ہیں سنکار سے کہ نیاز کے گھن کے بعد ابھی لمب جو ہے بھا بھی رام مندر کا نرمان کیا جائے یہی تو ہم لوگ پہلے کہتے تھے مولانا علی حضر نکوی صاحب ایک بار میں سب کی طرف چلا جاؤں ایک بار میں سبی میں مہمانو کا طرف چلا جاؤں ان کے ایک کومنٹس لیں لوں اس کے بعد میں سیکھ اپنڈ کروں گا مولانا علی حضر نکوی صاحب اب اس فیصلے کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جس کا آج پالن کیا گیا اس کے دو پہلو تھے ایک یہ کہ گھٹن کا ٹرسٹ کو بنایا جائے انانسمنٹ ہو دوسرا یہ کہ جو پانچ اکڑ زمین تھی اس زمین کے بارے میں کہند سرکار کو راج سرکار چینیت کر کے بتایا دے جو آج فیصلہ یو پی کے سرکار نے کیابنٹ کے ذریعے لیا ہے سہمت آپ لوگ ہیں ٹھیک ہیں اس فیصلے کے بارے میں کیا ہے سہمت ہے بھئی دیکھیں زمین کہیں بھی وہ نماز کے لیے اگر زمین دیتی ہے گورنمنٹ تو اچھی بات ہے اب رہا آخری فیصلہ تو جو مسلم پرسنلہ یا جو بھی اس کے سنسطح پاک ہیں وہ لوگ کریں گے ان کو ایکسپٹ ہے یا نہیں بھئی میرے ایک آڈنگ تو بلکل صحیح ہے دیکھیں جو بھی کام پیار محبت اور پریم بھاونا سے ہو وہ بہت اچھا ہے بغیر کسی کسی کا خون بھائے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کہ اگر مندیر مسجد بنتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کا ہم سواغت سواغت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پانچ اکڑ زمین میں کیا ہونا چاہیے مسجد ہی ہونا چاہیے یا اور کچھ بننا چاہیے بھئی مسجد بن جائے تو اچھی بات ہے اگر مسجد نہ بھی بنے تو وہاں کوئی میڈی کول نے تو مسجد کیلئے ہی کہا ہے لیکن مسلم سمدائے کی طرف سے اس بات کی آواز اٹھتی رہی کہ صاحب ہم اس زمین کو نہیں لیں گے وہاں پر یا تو کوئی ٹرسٹ بنا دیا جائے کوئی ہسپٹل بنا دیا جائے کوئی سکول بنا دیا جائے پاک بنا دیا جائے کل ہی اس چینل کے مادیم سے کہا تھا کہ نہ لیں وہاں کوئی گورنمنٹ ہسپٹل بنا دیں کوئی یونیورسٹی بنا دیں کوئی ایسی سنسطہ بنا دیں جس سے کوئی عام انسان پر پورا ہندوستانی ہر انسان کو فائدہ ہو جس سے کوئی ایسی سنسطہ بنا دیں جس سے سب کو فائد ہو ٹھیک ہے ایچے سراور جی اب یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یوپی سرکار سے سادسانتوں نے اس بات کی اپیل کی تھی کہ چودہ کوسے پرکرمہ کے دائرے کے باہر میں اس زمین کو چنہت کیا جائے دیا جائے یوپی سرکار نے کئیمنٹ کے ذریعے پاس کر دیا اس اس اپیل کو بھی اور اس فیصلے کو لے کر کے بھی آج کئی جگہوں سے آواز اٹھی کہ صاحب اس قسم کی مارک کو مان لیا جانا کتنا اوچیت ہے اس سے سوہار بنے گا دیکھئے یہ تو سرور سے تھا اور ہم تو اس فیبر میں بھی نہیں تھے کہ وہاں مسجد بنے کیونکہ وہ تین ہی مسجد وہاں پر مندری تھا اور مندر کو توڑ کر کے سپریم کورٹ کا سارا کچھ یہ بتاتا ہے کہ وہاں بھگوان رام کا مندر تھا اور اس کو توڑ کر کے پندرہ سو چھبیس کے اندر وہاں پر مسجد بنائی تھی تو یہ تو ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک ججمنٹ ہے کہ انہوں نے پانچ اکڑ جمین ان کو دے دیئے لیکن میرے حساب سے تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ دیتے ہیں تو اب انہوں نے نکوی صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کوئی ایسی چیز بنا دی جائے تمام ہندوستانیوں کے بھلے کے لیے کہا ہے آپ غلط غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم تو پھر یہی کہیں گے کہ آپ کو جمین دیئے آپ لیتے تو ٹھیک ہے نہیں لیتے تو ٹھیک ہے لیکن یوگی جی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ان کی کیبنیٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ سادو سنت جو چاہتے تھے وہ ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس کے آس پاس اگر وہ رہتی تو کئی نکر بیباد کھڑا ہوتا اس لیے بیٹر ہے کہ وہ جو ہماری عیدیا کی بارہ کونسی پرکرمہ اس کے باہر ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور موڈی صاحب کو ابھی سواگت کرتا ہوں اور رہی بات اپنے منوز تیواری صاحب کو ان کو بہت بہت دنوات دیتا ہوں دیر آئے درست آئے بھگوان کی سرنم میں آئے رام کی سرنم آئے میں تو یہ کہوں گا جس دن کار سیبا شروع ہو اس دن سونیا گاندی راؤل گاندی پرینگا گاندی اور منوز بھائی وہ جائیں اور اس میں نیم رکھے اور ایٹ رکھے تو اور بھی اچھا ہوگا ہمارے لئے جی میں راوت صاحب راوت صاحب بہت بہت دھنے باد آپ کو میں نے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے دینے زید سے کہا تھا دیکھیں رام مندر جو ہے رام سب کے لیے پوجھنی ہے جو ہندو ہے یا کوئی بھی دھرم رام کو مانتا ہے میں نے یہ کہا کہ دھرم کی راجنیت کرنا کسی بھی سمودائی کے لیے ہت کر نہیں ہے اور سماج کے لیے ہت کر نہیں ہے میں نے بتایا راوت صاحب آپ پڑھے لکھیں ہیں مجھے ایک کنٹری ایسا بتا دو جس پورے بس میں دھرم کی راجنیتی نہ ہوتی ہو میری بات کا سارا آرام سے جواب دو کوئی ایک دھرم مجھے بتا دو پاکستان بنگلہ دیز چا کوئی چینہ ہو چا کوئی بھی ہو کہ جس میں دھرم انوالو راجنیتی میں نہیں ہے ہندوستان ایک ایسا ہے پاکستان بھاگرہ دیش کا ریلیجن ہی اسلام میں ایک منٹ میں راوت صاحب کی بات کا زواب دیتا ہوں دنیا کا کوئی ایسا راست نہیں ہے جو آج ڈیبلیپ کنٹری ہو اور وہاں دھرم کو آڑے لیا جاتا کبھی دھرم کو مدہ نہیں بنایا جیا ہے میں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا یہ بہت لنبا بحث ہو جائے گا میں رام مندر کا مسئلہ ہے میں اس پر بول رہا ہوں رام مندر کے سندر میں میں پہلے بھی بولتے آیا ہوں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ کانگریس نے اس کی شروعات کی تھی اور رام مندر آندولن کے لیے اسوک سنگل کو پہلی دپا دیوی دیال خنہ جو کانگریس کے بہت بڑے نیتات انہوں نے چٹی لکی تھی اس کے نرمان کے لیے اور مندروں کے پنر رتھان کے لیے اس کے بعد مسئلہ آیا تھا چونکہ اب یہ راجنیتک ٹپڑی ہو جائے گی راجنیتک ٹپڑی ہو جائے گی آپ بولو سچ ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اس کے بعد رام مندر آندولن آپ لوگوں کو روکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ میں اترپردیش میں محسین رزا صاحب مولائن کے ذریعے جو چکے ہیں محسین رزا صاحب سواغت راہب کا رنائن ٹی وی پر کے ان سرکار کی کائبنٹ بیٹرک کے ذریعے اور اترپردیش کی یوگی سرکار کی کائبنٹ کے ذریعے ٹرسٹ کا اناؤنسمنٹ اور مسجد کے لیے زمین کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ چیزیں آپ دھراتل پر کب تک دیکھنے کو ملیں گی کوئی بات چیز کی مہنی تروچ نیائلے کے آدیش کے انوپالن میں مہنی پدھان مندری آدھرنی موڈی جی نے آج جو ایک اہتحافک نینے رام مندر تیر چھت کے بارے میں لیا جو ایک ٹرسٹ بنایا ہے یہ بہت ہی دنوں سے دیش کی ایک سو پچیس کروز جنتہ کا ان کو ایک امید ایک امید اکرام تھی کہ آج یہ سرکار ہمارے ساتھ کیونکہ مہنی پدھان مندری نے کہا تھا کہ جیسے ہی مہنی سروچ نیائلے کوئی نینے دے گا ہم اس نینے کے انوپالن میں تیزی سے رام مندر کو لے کر کام کریں گے اور آج موڈی جی نے ایک اعتحاسک اپنا پیسلہ سناتے ہوئے کہ آج ترسٹ بھی بنایا سرسٹے کر زمین بھی دے دی ہے ترسٹ کو اور ان شہیدوں کو شہدان جلی بھی ہے جو کارسیوک اپنی کارسیوہ کے دوران شہید ہوئے بہت سے لوگوں کی آستہ تھی اور آج واقعی میں جو لوگ شیرام چنجی میں آستہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بہت دن اور بہت بہت تحفہ آدھانی پدھان مندری کی طرف سے اور دوسری بار اترپردیش کے آدھانی مکہ مندری یوگی آدھان جی کی طرف سے بھی مسجد کے لیے پاچ اکر زمین چندھت کر کے اس کے لیے بھی آدھش کر دیا گیا محسن نزیز صاحب کوئی باتچیت ہو سکی اب تک سنی وقف بورٹ کے لوگوں سے جو زمین دی جا رہی ہے اس سلسلے میں دیکھیں سنی وقف بورٹ کے لوگوں سے بات نہیں کی جاتی آپ سمجھیں نہیں دیکھیں سنی وقف بورٹ ایک تکا ہے اور اس کو دینے کی بات ماننی سروش نیائلہ نے کی ہے تو جو بھی زمین ہم پاچ اکر دے رہے ہیں اس کی ایک روپ رکھا سرکار تیار کر دے گی اور وہ سنی وقف بورٹ اس کا کیئر ٹیکر ہو جائے گا تو ہمیشہ جو بھی کوئی بورٹ گھٹیت ہوگا کوئی بھی اس کا ادھیکت رہے گا کوئی بھی اس کے پلاہ دکاری رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو سرکار دیکھیں گی اس کو تو وہ تو ایک مان کر چلیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ زمین جو چندیت کی گئی ہے نہیں میرا سوال اس لیے مسلم نیزہ صاحب تھا کہ یہ باتیں صاحب نے آ رہی تھی کہ مسلم سمدائی کے طرف سے الگ الگ لوگوں کے طرف سے کہ ہمیں وہ جگہ نہیں چاہیے مسجد بنانے کے لیے ہم جگہ خود خرید کرتے ہیں ہم ان سے پوچھ کر نہیں دے رہے ہیں زمین یہ مانی سروش نیائلے کے عادیش انسال جو مانی سروش نیائلے نے عادیش کیا ہے ان کے آدیش کے انپالن میں سرکاریں کام کرتی ہیں اور جین سرکار نے بھی مانی پزان مندری نے بھی کیا ہے اور مانی مکھ مندری آدھانی یوگی حضیتنات جی نے بھی کیا ہے تو ہم نے سروش نیائلے کے انپالن میں اور سممان جو دیا ہے مانی سروش نیائلے نے دونوں سمدائی کے لوگوں کو اس سممان کے تحت ہم وہ سرکار اپنا کام کر رہی کیونکہ سرکار سب کی ہوتی مگر محسن صاحب کیا آپ تک کوئی نیویدن کسی قسم کی بات ایسے مسلم سنگٹنوں کی طرف سے آئی کہ اس زمین کا استقبال ہم بسنگ بنانے کیا نہیں ہمارے پاس میں بہت بڑے ادھوک پتی ہے ساؤچ سے ہے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے مجھ سے بات کری اور میری ان سے بہت لنبی بات ہوئی ان کا ویدیشوں میں بھی بڑا کاروبار ہے ان کے کافی بڑے پیوانے پر کاروبار دیش میں بھی ہے ویدیش میں بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر ایک بہت بڑا ورلڈ کراس کا ہاسپیٹر بنانا چاہتا ہوں جو زمین سنی وقبورٹ کو دی گئی ہے تو ان کا میں نے کہا ان سے کہ آپ پرپوزل دیجئے مانی مقبطری کو دیجئے ہم لوگ بات کریں گے سنی وقبورٹ کو بھی بتائیں گے اور آپ کی میٹنگ مانی مقبطری سے کرا دیں گے اگر اس طرح کا پرپوزل ہے ان کا کہنا یہ تھا مسلم سماج سے ہی آتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر چکی بھاو رام مندر کا نرمال ہوگا اور ساتھ ہی جب ایک ایسا جہاں جہاں پر ہم اس میں مسجد بھی تاپیر کرا دیں گے اور ساتھ ساتھ بڑے ایریے پر ہم ایک بہت ہی تاریخی وہاں پر اسپطال بنا دیں گے اور ساری چیزیں ہم بنا کر دیں گے اپنے پیسے سے تو ہمارے ساتھ ایسے لوگ تچمے ہیں جو بہت بہت دل کر کے ہمارے ساتھ میں ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ محسن رضا صاحب آر نائن ٹی وی کے بات ہم سے جوڑ کر کے پارٹی کی طرف سے اپنی طرف سے یہ بات رکھنے کے لیے تو ہمارے ساتھ اتر پردش کے کابنٹ منتری محسن رضا صاحب جڑے ہوئے تھے اب ایسے میں میں ایک چھوٹا سا ریاکشن آپ سے چاہتا ہوں مالانا نقوی صاحب جو باتی ابھی کہہ رہے ہیں جو الگ لگ ترے کی پروپوزلز آر این اس پر ریسپونڈ کیجئے گا کہ وہاں ایک مسجد کی جگہ پر ایک ہسپٹل کا نربان ہو جائے بھئی دیکھیں اگر ہسپٹل کا نربان ہو جائے تو اس کو یہ فیضہ عام ہوگا اور سب کے لیے فائدہ ہوگا اس میں ہندو مسلم سی کسائی سب کے لیے فائدہ مند ہوگا اور جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ وہاں مسجد بن بھی جاتی تو کوئی مسجد نماز پڑھنے نہیں جاتا جو بات حقیقت ہے بھئی مہاں تو خود فیضہ باد میں بہت زیادہ مسجدیں ہیں بہت زیادہ مندیریں ہیں لیکن مسجد اور مندیر کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے آسد الدین OSE نے جس قسم کا بیان دیا ہے کہ ایک ٹیس دل میں ہے آگے آنے والی پیڈیوں کو بھی یہ بتا کر کے جائیں گے کہ اس ٹیس کو دلوں میں زندہ رکھے انہوں نے کہا کہ ٹیس اس بات کی ہے کہ انیس سو باندبے کو جو کچھ ہوا ان کو لے کر کے جن پر کیسز چل رہے ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا بہت ستاتواری سے مسلم سمودائے میں کیا اس قسم کی کوئی ٹیس ہے بھئی دیکھیں ابھی تک تو ہمارے پاس تقریباً میرے ساتھ پورا ہندوستان ہندوستان جب ہارے تک لوگ دلے ہوئے ہیں میرے پاس کسی کا کوئی ایسا کوئی پیغام نہیں آیا جس سے یہ لگے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے لیکن بہرحال ان کی اپنی سوچ اپنا وچار ہے کسی کی سوچ پر آدمی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی بھی کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے کوئی ہندوستان میں اپنی دنیا میں کوئی کسی اوپر پابندی نہیں لگا سکتا رہا یہ کہ ہمارے دیش جو ہے گنگا جمنی تحزیب کا ملک ہے آپس میں پیار محبت کا مذہب ہے یا ملک ہے یہ آپس میں پیار محبت بنی رہنی چاہیے اور دیش کی ترقیے کے لیے کام ہونا چاہیے چکے یتی چیتنا نند سرسوٹی جی بھی جو چکی ہے سواغت ہے میڈم آپ کا شروعات میں آپ سے ہی کر لیتا ہوں ظاہر طور پر اسی کا انتظار ہو رہا تھا اور اسی کو لے کر کے ہم چچا کر رہے تھے کس قسم کی پرتکریا دیکھیں بہت اچھا آج جس طریقے سے گائیڈ لائنز تھی سپریم کورٹ کی اس پر ایکشن لیا گیا ہے اور سواغت یوگی قدم ہے جو بھی کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے اور بھوی رام مندر کی پرتکشا میں ہم لوگ سب ہی ہیں برسوں تک ہم نے پرتکشا کیے تو اچھا اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے رہی بات ہو بھی سی جیسے لوگوں کی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان لوگوں اس لیگیسی کو فالو کرتے رہے ہیں جنہوں نے بھارت ورش کو لوٹا ہے یہاں مہیلاؤں کے بلاتکار کیے ہیں تو ان کا سچیٹمنٹ اگر ان کے نظریے سے دیکھا جائے لاجنیتک طور پر ان کا بیان اس کو ایسے بانا جائے آپ کے حساب سے ڈاکٹر سلیل کوشک صاحب اب ایسے ستھی میں کیا جو اس لیل دن او ایسے کے جیسے بیان ہے جیسا کہ مولانا حضر نقوی صاحب نے کہ صاحب مسلم سمدائے وہ ایسا نہیں سوچتا ہے تو ایک جو پریپکتہ کا سندیش نومبر 2019 کو گیا تھا دیش سے پورے طور پر امر و شانتی تھی کیا لوگوں کے منوں میں کوئی ٹیس ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں میں بکت کا طور سے مانوں وہ راجنیتک بیان تھا اور ادھکتر ایسا نہیں اوویچ ہی آپ بات کر رہے ہیں تمام راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کی حد بات کریں گے تو ایک رام مندر ایسا مدہ رہا ہے تو اس طریقے کے بیان آتے رہے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ رام مندر بننے کے بعد بھی یہ مدہ سانت نہیں رہے گا جس طریقے سے اوویچ ہی کے بیان آئے یا تمام ابھی بشندو پرست کی علاوات میں میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں اب بنارس کی باری ہے مطرح کی باری ہے تو یہ تمام مدہ راجنیتک بنتے رہیں گے دھرم کے معاملے میں اور نشطت طور سے جنتا کو میں انہوں نے اس لیے بھی سوال کیا کہ وہ تو ایک آگے کی چیز ہے کہ آگے کیا ہوگا مگر جس بات کا ذکر چنہوی ریلیوں میں بار بار کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ رام مندر جیسے مددوں کو لے کر کہ ابھی تک ایک پریشر میں تھے آواز نہیں اٹھا پا رہے تھے مگر سی اے کے بیرود میں انہار سی کا بہانہ بنا کر کے اسی کی بھناس نکالی جا رہی ہے کیا اس کو اس طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ چنہوی سماعوں سے اس قسم کی باتیں خوب ہو رہی ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا کچھ بیرود ہو سکتے ہیں تمام راجنیتک دلوں کا کہیں کہیں اس میں ہاتھ رہا ہے جو نشت طور سے ایک پی ایف کی سستہ کا نام آ رہا ہے تو کہیں کہیں ایسے راجنیتک کو سامادک سنگٹھن رہے ہیں آپ بتائیے کانگریز اتنا بڑا راجنیتک سنگٹھن ہے اتنے دنوں تک اس نے دیش پر راج کیا یا تو اس کے نیتا بھی سی اے کے سمرتھن میں جاتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھنوں میں کیا پرینکہ گاندھی نے جا کے کیا کیا کہا کن کن کے گھر پہ گئیں تو کہیں کہیں لگتا ہے ایسا کہ راجنیتک دلوں کا بھی ان سنگٹھنوں کو کہیں کہیں آسیرباد پرابت ہے آپ نے دلی میں بھی دیکھا ہوگا کانگریز نے کہا کہ اب سڑک پہ نکلنے کا بکت آ گیا ہے تو جب تک راجنیتک نترک تو کچھ لوگوں کو نہیں ملے گا تو پھر ظاہر طور پر یہ ایک لمبا سلسلے بار طریقے سے ایک کے بعد ایک کڑی ہے مگر ایسے میں دینیش سنگھ جی آسیرباد نے ایسی نے کہا کہ آنے والی نصروں کو بھی یہ بتا کر کے جائیں گے کہ اس کی ٹیس کو کبھی نہ بھولیں یہ کس قسم کا زہر میں بڑی جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے ایسی آدھونک بھارت کے جنہ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ نہرو کا یہ بھارت نہیں ہے یہ موڈی جی کا بھارت ہے اس طرح سے آپ اپنے قوم کو اب برگلا نہیں سکتے ہیں ابھی آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح کی بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ تو لوگوں کو سب سے بڑا ان کو کشتیسی بات کا تو ہے کہ کیسے لوگوں کو رام جن بھومی کا جب نیڑے آیا تھا جب بھار بھائی نوتاریک کا تو کس طرح کی سربھاؤنا دیس میں دیکھنے کو ملے کس طرح سے پیار اور بھائی چارہ اور محبت دیکھنے کو آپ کو ملا لیکن کچھ دو چار مٹھی بھن لوگوں کو آج چھوڑ دیجئے تو کوئی اس کے بیرود میں کوئی پرتکریہ نہیں آئی یہی OVC جی جیسے لوگوں کی پرتکریہ آئی جو ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن ان کو پیار دوسرے ملک سے ہوتا ہے لوگوں کو تو آویدن کرنا چاہیے بیجا بنوانا چاہیے منوش تیواری جی پروساہن تو کانگریس پارٹی سے بھی ملتا ہے کافی OVC ایک لین پر آخر نے کہیں ایک دیسی باتیں دونوں طرف سے آتی ہیں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے ایک رہمنترہ لینے نے سوچنا جاری کی ایسے راج نیتے کے بیان آئیں گے تو کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی تمام سرکاروں نے پردیشکی نے کیا یا OVC کا بیان آتا ہے اور اس پر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو سوال تو آپ کا بھی اٹھتا ہے ایک چیز سنیجی اصل میں دکت اب آپ کہیے کہ چینل ان کو بیٹھا کہ پھر کیوں ڈیویٹ کرتا ہے ان سے بائیت کیوں لیتا ہے وہ ہم لوگوں کا کام ہے ہم لوگوں کا کام ہے کہ جو ان کے دل میں اور من میں ہے وہ جنتہ تک پہنچا ہے سرکار کا جو کام ہے ایک طرح وہ بیسی جیسے لوگوں ہیں دوسری طرح نقمی جی جیسے لوگ ہیں تو سرکار نقمی جی کے ساتھ ہیں نہ کہ ان کے ساتھ ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں ایک رہا ہوں ایودھا ایودھا سپریٹ کوٹ کا ایودھا کا جو معاملہ آیا اور تو اس کے گرہ منترالے نے کوئی گائیڈ لائن جاری کی کہ اس طریقے کا بیان یا کہیں دیش کے کسی بھی کونے سے آتا ہے تو کلی سے کلی کاربھائی کی جائے گی لیکن اوہ ویسی کے بیان کے بعد آپ نے ایف آئی آر تک نہیں کیا اس کو عرص نہیں کیا تو لوگوں کا سوال اڑتا ہے کہیں کہ بی جے پی بھی اس سارے پر یہ دیا گیا بیان ہے کیا نہیں کہیں ایک دم گائیڈ لائن جاری کیا گیا تھا سرکار کی طرف سے اور سنگٹھن کی طرف سے کہ اگر کوئی نیڑے اس طرح سے آتا ہے جو نیڑے سوابہ بک تھا جو آیا بھی کہیں پر کھوئی اس طرح کی خوشی نہ منائی جائے کہیں پٹاکیں نہ جلائے جائیں کہیں کسی سمدھائے بیسیس کو کہیں بھی اس طرح سے اُت بیلت نہ کیا جائے پوری گائیڈ لائن تھی اور دوسری چیز آپ نے ایک سوال کیا تھا جس میں منوط جی نے اپنا اُتر دیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کی راجنیت نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ راجنیت بھی دھرما آدھاریت ہو لی چاہیے راجنیت کا بھی اپنا ایک دھرما ہے اور آپ اس دیس میں رہتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ دیس سمدھائے چلتا ہے نہیں منوط جی نے کہا تھا میں آپ کی پاس سے سہمت ہو میں لیکن جو OVC کو لے کر کے جو چرچہ ہو رہی ہے کانگریز پارٹی مانتی تھی پہلے رام کو اور ان کے ساتھ تھی جنبومی کے ساتھ تھی آندولن کھڑا کیا یہ بات کے کالکھنڈ میں آیا جب ساسن پرساسن کانگریز پارٹی کا دوسرے دیس میں چلا گیا اور حسن کیا ہوا وہ آپ کو گھتنا یاد ہے نل نیل کی جب پتھر پر رام لکھ کے پتھر تھوڑتے تھے تو پتھر تینے لگتے تھے بھگوار رام بھی ایک پتھر چھوڑے پتھر ڈوب گیا تو سکچا گے تو نل نیل آئے انہوں نے کہا کہ مہراج آپ کیوں اس طرح سے مایوس ہو گئے انہوں نے کہا میں نے ایک پتھر ڈالا اور ڈوب گیا انہوں نے کہا جو رام کو چھوڑ دے گا وہ کیسے پار پائے گا تو کانگریز پارٹی جب چار سو سے چالیس پی آ گئے گا پھر سے ان کو رام اب یہ چار پی آ جائیں گے تم ایسا کنٹھی لے کے رام رام کرتے رہیں گے آپ دیکھ لیجی منور جی جلدی سے سر میں سب سے پہلے دینیس بھائی کو ایک بات کا زباب دینا چاہتا ہوں سر کلیار سی کو سوگت کرتا ہوں اور پردھان مندر جی کو ہارتی پدہ ہی دینا چاہتا ہوں دیکھئے رام مندر کے پرتی دیش کے کروڑ لوگوں کے آستہ ہے اور پچھلی کتنے ہی برشوں سے لگاتا رہا ہے سنگریز چلنا تھا اب سپریم کوٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں دو باتیں مکروب سے تھی ایک تو رام مندر کے نیرمان کا راستہ ساپ کر دیا انہوں نے اور دوسرا تھا کہ اس کے لئے ٹریسٹ بنانے کی بات کہی اور دوسرا تھا پکش مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے پانچ اکڑ سمین دینے تو کیندر کی سرکار نے سپریم کوٹ کے فیصلی کے انسار وہاں ٹریسٹ بنانے کی گھوٹنا کر دی اور میں اتر مدیش کی سرکار اور مکہ بندری مدیش کوئی بدہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کوٹ کے فیصلی کے انسار پانچ اکڑ زمین مسلمانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے میں ایک بات کا اور سواہت کرنا چاہتا ہوں کہ رام مندر کے ستھل کے ساتھ پاس پاس میں زمین رب سے دیکھی ہوتی تو شاید جھگڑا ہی ہمیشہ کے لیے اور بنا رہا جاتا ہے آرتی ہوتی تو اعتراض کرتے مسلمان اعتراض کرتے کہ آرتی بندگر ہمارے آجان ہو رہی ہے آجان ہوتی تو آرتی والے اعتراض کرتے بہی ہمارے آرتی ہو رہی ہے تو آجان بندگر تو اتنا فاصلہ کر دیا ہے کہ جہاں سے بندگئی ہے کہ آجان کی آواز آرتی تک اور آرتی کے آواز آجان تک نہیں جائے گی شانتی ملے جائے گی اور شانتی چاہیے سمجھے لیے اور ایسے ناتے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اور میری تو کامنا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کیونکہ میں رام مندر کے اندولن سے بھی جڑا رہا ہوں رام مندر کے برتی میری پرتبتہ جگ جاہر ہے کچھ بھی بات نہیں ہے اور میں ہمیشہ یہ چاہتا رہا ہوں کہ میرے جیونکار میں ہی رام کا بھاوے اور دبی بندر بن جائے مجھے خوشی سے بات کی ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمارے جیونکار میں ہی اور اس سے پہلے رام کا عیدیہ میں دبی اور بھاوے بندر بن جائے گا اور میں چاہتا ضرور ہوں کہ جب بندر بن جائے ایک بار میں پھر جا کر رہا آپ کے درشکر ہو جا کر گی ہے ایک بار ضرور کرنا چاہتا ہوں جو ٹرسٹ بڑھایا گیا پر در لوگوں کا اس میں سنت ہوں گے مہاتمہ ہوں گے اور عیدیہ کے بھی لوگ کچھ میں رہیں گے اکھاروں کے لوگ رہیں گے ایک دلت بھی اس سدس رہے گا ٹرسٹ میں یہ پردھانا مندر نے گھوٹنا کیے تو میں نے ان کی اس گھوٹنا کا بھی سوگت کرتا ہوں اور ان کے لئے اس کا کام کے لئے بہت دینا چاہتا ہوں لیکن چونکہ ہندوستان کے اندر جو او بی سی کلاس ہے جو کسیدہ پرشنہ برگیس بینے بینے جاتی ہیں پیشلے برگ میں وہ رام کے پرشنے بڑی اٹوٹ شرد رکھتی ہیں ایک میرا ضرور یہ ہے کہ او بی سی میں سے بھی کسی بھی وقتی کو اس ترسٹ کا ایک میمور بنا لیا جائے جہاں تک میرا کوئی پرشن ہے کہ میں چاہتا ہوں میں بلکل نہیں چاہتا میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ کر کے کسی کوئی بنا دے جو یوگی سی یوگی وقتی ہو جو رام بندر کے پرشنے جس کے اسے مرور پڑا کی بہاورہ رہی ہو ایسے وقتی بنا دے گے تو اس کا صدیش اچھا جائے گا نوویے کا مہور تو اچھا ہے اگر رام راموی سے شروع ہو جاتا ہے تو دیش میں خوش ہی ہوگی لیکن اب سب تاریخ میں رہا تیہ کرے گا ٹرسٹ ٹرسٹ کو پوری ادھکار دی گئے ہیں موڈل میں وہی تیہ کرے گا کس موڈل کا بڑے گا ایک ویشن دو پرشن نے موڈل دے رکھا ہے اب یہ ٹرسٹ اس کو سیوکار کر لے یا اس پر کچھ سرشودر کرے یہ ادھکار بھی اس ٹرسٹ کو ہوگا اور ٹرسٹ کو جلدی سے جلدی موڈل تیار کر لینا چاہیے آپ لوگوں نے اندولن کے سمیے میں کارسیوہ کی تھی بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کارسیوہ تھے آج ہم لوگوں کے پیچھ میں ان کا سمبان ہو تو اترپردش کے پور مکمتری کلیارڈ سنگھ کو آپ سن رہے تھے اور جن باتوں کو لے کر کے بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا آدھیا کا بیواد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے یا پھر اس میں ابھی بھی کچھ بچا ہے اس کے کچھ پہلے اور میں اسی کو ڈاکٹر سنل کوشک لیے سمجھنا چاہ رہا تھا میں زبار بھائی دینیس جی کے میں بات کا زباب دینا چاہتا ہوں دینیس جی آپ نے بولا تھا کہ رام جو ہیں ان کو چھوڑنے کی بات ہی آپ نہیں کری تھی میں اسی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اس ہندوتو کی بات کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ ہندوتو کو سمجھ پاتے ہیں اور یہی کارٹ پہلے دیکھئے پہلے سنیے پہلے سنیے آپ نے بولا میں نے نہیں بولا میں آپ کو ہندوتو اپنے نل نل کی بات کری میں نے اس پر آپ کو جواب نہیں نہیں ایک لی سے آئے لوگ ہیں ارے سر دھرم کے سمجھ میں میرا جواب تو سنیجیے یہی تو پیڑن بنا ہے آپ کی ارے سر دھرم کو سمجھیں کہ سیلتا اور ابھی وادن دونوں مجبوطی دیتا ہے اس کو سمجھی آپ آپ مجھے پتا نہیں آپ کون سے دھرم کو مانتے ہیں ہندو تو کو آپ مانتے ہیں اور ہندو دھرم کو سمجھتے نہیں آپ کی طرح ہم لوگ سمجھوں کی حساب سے دھرم نہیں بدلتے ہیں کانگریٹ پارٹی اور آپ کے نیتہ آپ نے پیٹنٹ کرانے کا ٹھیکہ لیکن ہے ہم نے ایک ٹھیکہ لے لیا ہے ارے سر میں آپ کو کورائی کی حاج بتا سکتا ہوں آپ اپنے پسند نہیں کرتے مجھے پتا ہے اوہ سمجھ آئے گا آپ کوراس دھرم کریں گے ارے سر آئیے میں ہندو دھرم پر ہندو تو کو نہیں مانتے ہیں آپ ہندو تو کئے ٹھیکے دار بننا چاہتے ہیں ہندو تو کا سودا کرنا چاہتے ہیں آپ سوداگر ہیں ہم سوداگر نہیں ہیں ہم رام کو مانتے ہیں اور آپ اس کا سودا کرتے ہیں میں بتا تو رہا ہوں کیسے سودا کریں اور کیسے ہم نے مانا نہیں دیکھا تھا آپ اس سودا کے نام پر راجنیت کرتے ہیں اور ہم ہندو تو کو مانتے ہوئے ہم لوگ ہندو تو جیتے ہیں ارے سر کار جیتے ہیں میں نے بتایا یہی تو سمجھتے ہیں کہ تیرل میں چناؤں ہو پر اس کا نوبالت نہیں کرتے ہیں ارے سر کہ تیرل کے چناؤں میں تو آپ بھگوہ دارے نہیں میں سمجھتا اگر آپ اپنا جان سنیے آپ کے ہندو تو ماننے والے لوگ آج کے تاریخ میں سب سے بڑے گائی کے بیوباری ہیں اگر آپ کو چھپ ہو جانا پڑے گا ہوتی روز پاریواز یہ ہے ہوتی روز پاریواز.... ایک سکن� ہے بیاں سوال یہ ہے کہ اس ترس کے اندر جتنے بھی پندرہ ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کینڈو اور یوپی سرکار سے بھی کوئی اس کو شامل ہو سر ایک سکتے ہیں سر ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں کہ ایک سکتے ہیں ایسے ایسے مجھے بریکلے tom سب سب ایک سکر ملہو کی آپ رہن کے چرکو آپ رہن کے چرکو کالنے والے کالنے والے رہن کے چرکو کالنے والے 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 ہمارے کا بات کر رہے ہیں آئیے 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 منو جی منو جی ایک سکت سر ایک سکت سر میرے پاس سب دو منٹ کا وقت مچا ہے سر ایسا مت کیجئے آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئی چیتہ نہیں سر سو دیجی نہیں سر ارے سر سنیے ارے سر سنیے نا ارے سر سنیے نا اتنے بچریت کیوں ہوگئے آپ لوگ اتنے بچریت کیوں ہوگئے اٹھائیے سکرن سے گئے سر کو ایک سکت سر مالون جی یہ ایک سیکنڈ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کارکرم کو وائنڈ اپ کرنے کا سمجھ آ گیا ہے جس قسم کی گہمہ گہمی اور جس قسم کی باتیں جس بھاشا کا استعمال اور جس طریقے سے ترک اور کترک یہاں پر دیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پر ابھی بھی اس وقت خاموش نہیں ہو رہے مگر سوال اسی بات کا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن آج کیا گیا ہے ٹرسٹ کا اعلان کر دیا گیا اتر پردیش کی سرکار نے مسجد کے لیے پانچ اکڑ زمین کا بھی آج اعلان کر دیا ہے اب ایسے میں آگے آنے والے وقت میں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ اس پورے معاملے پر مسجد کب بنتی ہے اس جگہ میں جہاں پر پانچ اکڑ زمین اسے دے گئی ہے یا مسلم سمدائے مسجد کے بجائے کسی ہسپیٹل یا کسی ایجوکیشن اسکول کالج اس قسم کے نرمال کی باتیں وہاں پر کرے گا جیسا کہ اس بیچ میں ہم نے باتیں سنی ہیں مگر رام مندر کے لیے بھب نرمال کے لیے راستہ تو پورے طور پر صاف ہو ہی چکا تھا اب اس کے پرکریا کے شرمات کے طور پر ٹرسٹ کا گٹن کرنے کے بعد میں اب اسے اس نظریے سے دیکھا جا رہا مگر اسددین اویسی جیسے لوگوں نے اپنی بھاشا سے یا اپنے بیانوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس میں پھر سے کسی نہ کسی ایسے بیچ کو ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے آپسی سوہارت کہیں نہ کہیں کمزور ہونے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ ان کی جو بھاشا تھی کہ ہم اپنے آنے والے پیڑیوں کو کہہ کے جائیں گے کہ اس تیس کو کبھی نہ بھولیں پبلک ڈومین میں اس قسم کے باتیں کرنا مجھے لگتا ہے پس لی کہ یہ آپسی سوہارت کو کمزور کرنے والے بیان ہیں اور ایسے میں سبھی دھرموں کے لوگوں کو خاص طور پر مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مدائی کے لوگوں کو آپسی سوہارت کا ویسا ہی درش اور ویسا ہی ماحول ہمیشہ بھارت ورش میں پیش کرنا چاہیے جیسا کہ نو نومبر کو سابنے آیا تھا اس سرچہ میں ابھی کے لئے اتنا ہی سبھی ممانوں کا شکریہ موسیقا